اور آپ کو بتائیں کہ بہرہ عرب میں شدید سمندری طوفان موجود ہے سمندری طوفان بائپر جوئے کراچی سے چار سو ستر کلومیٹر دور رہ گیا ہے جبکہ ٹھٹھا سے چار سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان سے براہ راست کراچی کو خطرہ نہیں تاہم تیز ہواوں کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں اس مطالق مزید جانتے ہیں آدیا ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں آدیا ڈیٹیلز بتائیے گا اس وقت ہم ساحل سمندر پر موجود ہیں چونکہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے کیونکہ سمندری طوفان بائپر جوئے جو ہے وہ اس وقت تقریباً کراچی سے چار سو ستر کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا ہے اور ایسے میں ساحل سمندر پر آنے والے جو ہیں وہ کسی صورت باز نہیں آ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پر جو ہے وہ ڈی ایچ ای سیکیورٹی ہے جو کہ لوگوں کو اندر بیٹھنے سے یا یہاں ساحل پر کھڑے ہونے سے منع کر رہی ہے لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری بھی نہیں سمجھتے اور خود جو ہے وہ لہروں کو انجوائی کرنے کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں کچھ خواتین بھی اندر کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی موبائل کبھی آتی ہے اور وہ ان لوگوں کو منع کرتی ہے اندر جانے سے صورتحال یہ ہے کہ پولیس اہلکار بھی اب بیزار نظر آ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو خود اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھنی چاہیے اپنے بچوں کے ہمراہ فاملی کے ہمراہ آ رہے ہیں اور اس کو لہروں کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے شاید یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے جبکہ محکمہ موسمیات اسے شدید سمندری توفان کہہ رہا ہے اور یہ بیپر جو ہے جو ہے وہ اس وقت کراچی سے تو چار سو ستر کلومیٹر کی دوری پر ہے تھٹھا سے چار سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اس وقت ساحل پر تیز ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور یہاں کھڑا رہنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے ایسے میں چھوٹے بچوں کے ہمراہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور اپنی ذمہ داری کچھ نہیں رہے انتہائی شدید سمندری توفان تیزی سے بڑھ رہا ہے توفان کراچی سے چار سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نہیگیروں کی بستیاں بھی خطرے میں ہیں بات کرتے ہیں رابیل اشرف سے رابیل کیا صورتحال ہے سمندری توفان بے پر جو ہے وہ شدہ دختیار کر چکا ہے اور کراچی کے ساحل سے جو ہے وہ چار سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا ہے اس وقت تو موجود ہیں ابراہیم حیدری پر جہاں پر میرے کیمرمن ابراہ نے کہا آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے پورا جو ہے نہر یہاں پر موجود ہے اور نہر جو ہے اتنی قریب ہے کہ یہاں پر قریب ہی جو ہے لوگوں کی بستیاں لوگ جو ہے یہاں پر رہائش پذیر ہیں مائی گیروں کی جو بستی ہے مائی گیروں کے بچے یہاں پر جو ہے رہائش پذیر ہیں آپ میرے کیمرمن ابراہ نے کیا آپ کو دکھائیں تو وہ ساری بستیاں جو ہے قائم ہیں اور یہ سمندر کے بالکل ہی قریب ہی ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو سب سے پہلے مائی گیرو کی فیملی اس سے متاثر ہوگی اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی جگیاں ان کی قائم ہیں مائی گیرو کی اور ان کا یہ کہنے کہ یہاں پر ہم بیس سال سے رہائش پذیر ہے لیکن یہ کہ اب توفان کے خطرے کے پیشن اثر ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کیا بھائی کیا مطالبات کرنا چاہیں گے حکومت سے کیونکہ توفان کا خطرہ ہے اور یہاں پر جگیاں بلکل قریب قریبی آپ لوگوں کے سمندر سے باجی تو ہم لوگوں کو یہی ہے کہ بیس سال سے ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم لوگ بھی تو احساس مانگتے ہیں ہماری بھی تو زندگی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے ان کی لئے بھی تو گورنمنٹ کو جو نا کچھ کرنا چاہیے نا کہ ہم کہاں جائیں ہم تو امبر تو پاڑ بے نہیں رہ سکتے ہیں یہاں پاڑ تو ہے نہیں مگر گورنمنٹ کو یہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے لئے کیا جائے کیونکہ ہمارا بھی ساٹھ ساتر گھر رہتے ہیں آج سے نہیں بیس سال ہوگے ہم لوگوں کو ہم کہاں جائیں گے جی بلکل جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ مہائیگیر موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر مہائیگیروں کی جو بستی ہے اور یہاں پر قریب سے کافی مہائیگیر یہاں پر رہائش پذیر ہیں ان کی فیملیز یہاں پر رہائش پذیر اور طوفان کے پر خطرے کے پیشے نظر یہی سمندر اور یہاں پر ان لوگوں کی جگیاں قائم ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کے لئے اقدامات کی جائیں تاکہ اگر طوفان کا خطرہ بھی ہو تو اس گیر اور مہائیگیروں کی جو بستی ہے وہ متاثر نہ ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اندری طوفان کے حوالے سے ہی آپ کو اپڈیٹ کریں گے جس کے اثرات بدین میں نظر آنے رکے ہیں بدین اور ساحلی پٹی پر تیز ہواوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے انتظامیہ کے جانب سے تمام سرکاری محکمے کے چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں ملک دانش سے یہ تفصیل آ جانتے ہیں جی بتائیے بیری عرب میں بننے والے سمندری طوفان بائپور جوائے کے جو اثرات ہیں وہ بدین میں بھی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں میں اس میں موجود ہوں بدین کی ساحلی پٹی پر یہاں پر تیز ہواوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میکمہ موسمیہ کی جانب سے آج تیرہ تاریخ سے سونہ تاریخ تک تیز ہواوں کے ساتھ مسردار بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس وقت بدین کی ساحلی پٹی پر تیز ہواوں کا سلسلہ شروع ہو ہے جس کے بارکس مائے گھیر جو ہیں ان میں شبیت کو حراس پایا جا رہا ہے جبکہ جلے انظامیہ کے جانب کو مکری مقامات پر بہت شکریہ آپ کا